اسلام علیکم آج ہم سکھیں گے آٹوکیٹ ساپٹوئیر کے اوپر راؤنڈڈ سٹیئر بنانے کا طریقہ تو گولڈی بنانے کیلئے جو سب سے پہلی چیز ہمیں کرنے پڑے گی وہ ہوں گے اس کے یونٹس تو یونٹس سیٹ کرنے کے لئے ہم کمانڈ دیں گے یہاں پہ اس کی کمانڈ بار میں آنے پر یو این یونٹس یونٹس ہم اس کے یہاں پہ سیٹ کر دیتے ہیں یہ انجنرینگ میں آگئے ہیں اور پھر ہم فوٹس اور انچ میں اس کے بعد ہم کر دیں گے اوکے اس کے بعد لیمٹس سیٹ کرنے کے لئے لیمٹس ڈبل سپیس ہنڈڈڈ مکمل رائنگ کو دیتے اور دیکھیں تو رائنڈھڈ سیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ریڈیس کے ڈائی میٹر لینا ہوتے سرکل کا سی سے سرکل اس کے بعد جہاں پہ آپ نے یہ اس کا سرکل سینٹر پوائنٹ اوف سی سے سرکل اس کے بعد جہاں پہ آپ نے یہ اس کا سرکل سینٹر پوائنٹ آف سرکل جو بنانا ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا اس کا ریڈیس دیں گے راؤنڈ آباوٹ 5 فیٹ 5 فیٹ ریڈیس دینے کے بعد یہ ہمارے پاس ایک سرکل بن جائے گا اس کے اندر ہم لائن لگائیں گے اس کی سینٹر میں اس جگہ یہ کرنے کے بعد ایک کمانڈ ہے جس کا نام ہے جناب ایری کمانڈ تو اس کے لیے اے آر لکھ کے ہم سپیس کا بٹن دبائیں گے اور آبجیکٹ کو جو ہم سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہم سپیس کا بٹن دبانے کے بعد اس کے اندر آ جائیں گے پولر میں پولر پہ کلک کیا اور اس کے سینٹر پوائنٹ آف ایری جیسے ہی ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو اس نے اس ہماری لائن کو مختلف سٹیپس میں کنورٹ کر دیا تو اس کے لیے نمبر آف سٹیپس چینز کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئیٹمز ہیں آئیٹمز کو سلکھ کریں گے اور یہاں پہ نمبر آف آئیٹم جتنے ہیں ہم یہاں پہ ان کی نمبرز لکھیں گے ہمیں چاہیے یہ راؤنڈ آباوٹ ٹین تو یہاں ٹین لکھنے کے بعد جیسے ہی ہم کرسر کو سکرین پر لاکر کلک کرتے ہیں تو یہ ملٹیپل اوبجیکٹس ہمارے پاس دس آجاتے ہیں اور یہ لائن جو ہیں ٹوٹل ہمارے پاس دس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہوتی ہے اس کے اندر بانڈری لگانا بانڈری لگانے کے لیے جو کمانڈ ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں بی اور بانڈری کے لیے پیک پوائنٹ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت اس طریقے سے ہم یہ لائنیں بانڈری میں کنورٹ کر لیں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم اس کا یہاں سے view چینج کرتے ہیں جو کہ یہ ہے اب اس کے اندر ہم اس کو کرتے ہیں extrude اس کی کمانڈ ہے ext اور extrude کرنے کے لیے ایک بٹن دباتے ہیں اور ہم یہاں پہ اس کی height دیتے ہیں round about ہم لے لیتے ہیں 10 inches جو کہ 8 inches بھی ہم لے سکتے ہیں تو ہر step کی ہمیں یہ لینے ہوگی تو اس لیے میں ایک ہی دفعہ اس کو select کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا time بن جائے آپ دیکھ رہے ہوں کہ کس طریقے سے میں ان کو select کرنا ہوں آپ نے بھی کس طریقے سے ان تمام objects کو select کرنا ہے اور ایک ہی دفعہ زب کی height دینای ہے 8 inches جیسے آپ 8 inches height دیں گے تو آپ کو مختلف lines لگ رہیں گی اب آپ نے ایدھر white frame میں آ جانا custom view میں یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے شیڈیڈ میں شیڈیڈ میں جیسے ہی رہیں گے آپ کو یہ پورا circular surrender نظر آئے گا اس کو آپ نے select کرنا ہے ہر object کو آپ نے corner سے اٹھانے اور اس کو اس کے top پہ یہاں پہ رکھ دینا ہے اس لیے سے نیچے جو پہلے بنا ہوتا ہے circle اس کو ہم delete کر دیں گے اس طریقے سے ہم اس کو ایک دیگا سے دوسری جگہ پہ move کر سکتے ہیں easily اب یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہوگی وہ یہ کہ ہمیں جو back side پہ circle بنے ہوئے ہیں جو steps بنے ہوئے ہیں ان کی thickness نظر نہیں آرہی اس کے لئے command ہوتی ہے 3d corbett کی اس کو تھوڑا سا change کرنا کیلئے اس کا view ہم اس طریقے سے change کر سکتے ہیں easily کوئی problem نہیں ہے یہ ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور اس کے یہاں پہ اس کو رکھ دینا ہے تو اگر یہ آپ کو problem کر رہے ہیں تو shade آپ مزید change کر لیتے ہیں آپ hidden میں آ جائے ہیں تو اب آپ کو ہر چیز clear نظر آئے گی لیکن black background میں یہ کوئی مسئل نہیں ہے یہ جب ہم اس کو final کر لیں گے پھر آپ دیکھیں کہ تو تو اچھا لگے گا تو ہم یہاں سے بھی اس کو change کر سکتے ہیں move کی command ہے یہ ایم سے اس کی shortcut کی ہے آپ نے use کرنی ہے اس میں کوئی انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اور آپ easily اس کو بنا لیں گے اب پھر یہاں سے ہم view اس کال میں پہ ہم click کرتے ہیں اس جگہ آ جاتے ہیں اس کے بعد میں ان کے اندر rendering بھی کروں گا جو کہ آپ کو easily سمجھ آ دے گی کہ rendering کیسے ہوتی ہے color اور material editing بھی کروں گا اس میں اور یہاں سے بھی آپ یہ view اس کا change کر سکتے ہیں اب آپ کو کچھ نہ کچھ یہ proper shape جناب یہ نظر آ رہی ہوگی تو اس shape کو دیکھنے کے لئے ہم district میں آتے ہیں اور ہم اس view سے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ہم ایسی نظر آ رہی ہے اب میں جناب اس کے اندر material add کرنے والا ہوں جس کو آپ نے اور سے سننا ہے اور ویڈیو کو skip نہیں کرنا اس کے لئے command ہوتی ہے RMAT کی RMAT میں جانے کے بعد کبھی سارے ہمارے پاس یہاں پہ materials ہیں تو اس کے لئے material کو add کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے اس کے arrow پہ کلک کرنا تو یہ top میں چلا جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا باکوٹ material کے نام ہے برد بدست material ہے اس کو select کریں اور آپ اس کو assign to material کر دیں realistic میں آنے کے بعد آپ کی جو steer ہے وہ ایسے نظر آئے گی یہ دیکھیں اور مزید ایک دو material میں مزید add کر کے دیتا ہوں آپ کو bronze patina bronze polished میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اگر کوئی wood کا یہاں سے مل جائے material تو وہ اچھا ہوگا wood میں اچھی لگتے ہیں یہ stairs تو cardboard ہمارے پاس ہی سکتا ہے material کو select کریں cardboard پہ right click کریں اور assign to material کریں تو آپ کو یہ stairs جو ہیں تو ایسی نظر آئیں گے ایک دو material add کر لیتے ہیں cherry solid ہم add کرنے والے ہیں ہم object کو select کریں گے اور میں اس آپ کو مختلف view سے بھی دکھا دوں گا light chocolate material بہت سارے material ہیں ایک بڑا زبدس texture آیا ہمارے پاس coarse white تو اس کو ہم جناب add کرتے ہیں تو اکر ایسا نظر آتا ہے بننے کے بعد آپ کی stair ایسی نظر آئیں گی تو یہ آپ کو امید ہے کہ یہ میرا لیکچر اچھا لگا ہوگا اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کییں اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں